اسلام علیکم جی دس ایس یو ہوسٹ حنان بخاری آج ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج خاص طور پر فیصباد کے اندر ایک شو ہے آٹو شو جو کہ ہونے جا رہا ہے جس کی تیاری کر رہے ہیں فیصباد بھر کے بائیکرز جو ہیں وہ تیاری میں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بائیکز جو ہیں وہ ریڈی کر لیے گئے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد یہ سارے کے سارے بائیکرز جو ہیں وہ تیار ہو کے ہمارے ساتھ آٹو شو کے لیے روانہ ہوگے این ایف سی کے اندر یہ آٹو شو ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے تو این ایف سی میں چلتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو فردر گائیڈ بوائززی لائن اپ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ رہ گئے ہیں ابھی بس ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد پر سارٹ کریں گے بائیکز کو اور این ایف سی کی طرف بڑھیں گے تو این ایف سی لگے گی نیکس بیٹ چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو ملاقات کروائیں گے جو باقی لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بھی ایف آٹو شو ہے جو کہ آج ہونے جا رہا ہے خورم بھی یہاں پہ موجود ہیں اپنا وی لوگ بنا رہے ہیں مرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑا اچھا یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی فرنڈز بھی کافی آت تک یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں لے جی باقی جن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ بھی پہنچ گئے تو اب جو ہے ہم این ایف سی کی طرف آٹو شو کی طرف بڑھتے ہیں چلتے ہیں جناب رنڈزی تیار ہیں اب ہم این ایف سی کی طرف نکلنے والے ہیں سارے بائکز آج چکے ہیں اور کچھ رہتے بھی ابھی ادھر سے نکر رہے ہیں تو این ایف سی چلیں گے دیکھیں گے وہاں پہ کیا انتظامات کیے گے ہیں سارے بائکز آج ککھیں تو بہت سارے بائکز ہیں ون ٹو ون تمام بائکز جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں ہائیبوسا ہو بی ایم ہو یا بھی دوسرے بائکز ہوں سارا کو ون ٹو ون انٹروڈکشن کروائیں گے سپیسپیکشن بھی بتائیں گے اور یہ میرا بھائی خورب آج مو بی لاؤگز آر جے بی لاؤگز جو ہیں وہ خاص طور پر بناتے ہیں پڑے زبادست وی لاؤگز بناتے ہیں کافی سبسکرائب وز ہیں اور پڑے زبادست گاریوں کے بائکز یہ ریبیوز دیتے ہیں تو چلتے ہیں جناب ادھر آپ کو آرڈشو کے اندر لے کے چلتے ہیں موسیقی 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 ہمیں نفسی پہنچ چکے ہیں بہت سارے بائکرز یہاں پہ موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بائکرز یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے فراس میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر بائکرز پہنچ چکے ہیں آیا بوسا ہے آر بردھ ہے جکسر ہے اور آر سکس بھی ہے دنیا کا فاسٹس بائک جو ہے وہ آج فراس لے کے آئے ہیں ایس شو آر اور اس کی ڈاپ سپیڈ جو ہے وہ دنیا بر کے اندر مشہور ہے کوا سیکی کا کافی فیمس بائک ہے تو کراوڈ کافی زیادہ ہے ابھی ہم تھوڑا آگے جا کے سٹے کریں گے وہاں پہ one by one آپ کو تمام بائک کا جو ہے وہ انٹو ٹھے کے تو چلتے ہیں جناب موسیقی موسیقی جی ویورز یہ دنیا کا فاسٹس بائک ہے ایس ٹو آر اور کوا سیکی کی طرف سے یہ بنایا گیا ہے پاکستان میں بڑے لیمٹیڈ ایڈیشنز ہیں اور اس وقت میں جس بائک پہ ہوں فراز کی طرف سے اس بائک کو اسٹارٹو شو میں لائے گیا ہے بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ فیس آباد کے اندر بہت سارے لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے لیکن دیکھ اس لیے نہیں پاتے تھے کیونکہ ایمپورٹس بہت کم تھی لیکن فیس آباد میں آپ دو سے چار تقریباً ایس اس بات بائک کو نسان جی ٹی آر جو کہ دنیا کی فاسٹسٹ کار ہے اس کے ساتھ بھی رن کیا گیا ہے تو بہت سارے لوگ اسے پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی بائکرز جو ہوتے ہیں اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ لانگ روٹ کے لیے وہ جکسر کو یا پھر دوسرے بائک کو پریفر کرتے ہیں بہت تیز بائک سے میں نے بہت سارے بائک چلایاں لیکن آج ایش آر کا فرس ٹائم میں نے رائیڈ لی ہے انتہائی زیادہ تیز بائک ہے تو جب بھی جو بھی اس کا اونر ہوگا میں تو یہ ہی کہوں گا جناب گلوز اور ہلمٹ کے ساتھ نکلے میں اس لیے نہیں نکلا کیونکہ یہاں پہ شورٹ ٹائیڈ لی تھی تو بہت سارے بائکرز اور بھی موجود ہیں ان سے بھی ریویوز لیں گے ان کی بائک کے حوالے سے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے تھوڑا سا میں ساؤنڈ آپ کو ذرہا ان کا سنا دوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ براکس جو کہ دنیا کے ون آف تا فیمس اگزاست ہیں بائکس کے وہ اس کو لگایا گیا ہے تو آواز جو بڑی گونجتی ہے یہ ساتھ میں جو سیٹیوں کی آواز آرہی ہے یہ ٹوین ٹربو اس کے اندر انسٹال کیا گیا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے تو بڑا زبردست اور فاس بائک ہے اور کافی مہنگا بھی ہے تو آگے چلتے ہیں باقی بائکس جو ہیں ان کو بھی انٹرویس کرواتے ہیں کواسیکی کا یہ بائک ہے مجھے تو بڑا پسند آیا دوسرے بائکس بھی دیکھتے ہیں اور ان کے اونرز کے ساتھ بھی ڈسکشن کریں گے کہ وہ اپنی اپنی بائکس کے حوالے سے کیا کرتے ہیں آئیں چلتے ہیں جی آگے کلی آج ہم آٹو شو سے بھی ہو آئے تو اب بھوک ستاری تھی سبھی بائکرز ہیں برگر فائز اینڈ کو پہ ارفات کے پاس سپیشلی آیا ہے کیونکہ یہاں پہ سٹیک برگرز اور گریڈ برگرز بڑے مزے کے لگایا جاتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جل سکے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیلوپینوں ایلوپینوں بہت سارے ہم نے برگرز لگوایا ہے بان بائی ون سب آپ کو کھلائیں گے پاسٹا بھی ریڈی ہو رہا ہے میں نے سپیشلی ارپاد کو کہا تھا کہ میرے لیے پاسٹا تیار کریں تو سپیشل ساوس والا پاسٹا تیار کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ بڑا ساپ چھترا اور نیٹن کلین ہے فرائز بھی ریڈی ہیں جنب ہماری تھوڑی سی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں لیکن بہی ابھی گرم بہت ہے ابھی تو ٹرائی نہیں ہوگا تو بہی چلتے ہیں بہی چل کے ون بائی ون سب کو سرب بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر آپ کو ملواتے ہیں ان سے برگر فرائز ان کو پہ موجود ہیں سارے بائیکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی اپنی پسند کے برگر سب نے مگوائے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں آج کیونکہ رائیڈ لے کے آئے ہیں رائیڈ کے بعد تھکان ہو جاتی ہے بھوک بھی ستاتی ہے تو بھوک کا مدعوہ کرنے کے لئے یہاں پہ سب آئے ہیں تو میل کو انجوائے کرتے ہیں اب تھوڑا سکھاتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ریویوز دیں گے تو اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور میں برگر کھا کے پھر حرفات کو لازمی طور پر بتاؤں گا کہ کیسا برگر ہے اگر کوئی امپروومنٹس کرنی ہیں تو وہ بھی بتائیں گے ویسے اروما سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا مزیدار اور لذیذ قسم کا برگر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے سب کھا رہے ہیں اب مجھے بھی کھانا چاہیے جناب چلتا ہوں اب یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں ہمارے ساتھ خورم بھی موجود تھے بڑے فیمز ہمارے یوٹیوبر ہیں مائک یہ لگا ہے ہاں مائک یہ لگا ہوا ہے فراز بھی ہے بہت سارے بائیکر فیصلباد کے سارے بائیکر سے کچھ لوگ کم تھے مصروفیت کی بنا پر نہیں آسکے موسم اچھا تھا موسم اچھا تھا فیصلباد کا مزا آیا تو اس طرح کے مزے مزے کے ویلوگز ہم آپ کی خدمت میں مزید بھی لاتے رہیں گے اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آجے پی ویلوگز جو ہے اسے بھی آپ لائک اور سبسکرائب کریں مزے مزے کی چیزیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ